تازہ ترین خبر سے آپ کو اپڈیٹ کرنے سعودی عرب نے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے تمام عمرہ زائرین کو بہتر گھنٹوں میں سعودی عرب چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے تازہ ترین خبر ہے سعودی عرب نے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور تمام عمرہ زائرین کو بہتر گھنٹوں میں سعودی عرب چھوڑنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے سعودی عرب میں موجود ہے ہمارے نمائندے جانگیر خان جانگیر سعودی عرب نے پورے ملک پہ لوگ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے عمرہ زائیڈین کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا کتنے پاکستانی ہیں وہاں پر یہ ابھی جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا سے کامہ ہولڈنز کی واپسی کے لیے بہاتر گنٹے کی انہوں نے مولد دیئے سعودی عرب کی دعوالدارہ سے داخلہ پاکستان اور انڈیا سمیت کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک سے اکامہ رکھنے والے تارکیز ہیں وطن کو واپس آنے کے لیے بہاتر گنٹے کی مولد دینے کا اعلان کیا ہے وزارت داخلہ کی یہ ریایت ان تارکین کے لیے جن کے پاس نافذ العمل اکامات ہیں سعودی پریس اجنسی کے مطابق سعودی عرب نے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش کے بائیس پاکستان انڈیا اور جورپی یونین کے بیشتر ممالک کے سفر پر آردی فابندی آئیت کرنے کا اعلان کیا ہے وزارت داخلہ کی طرف سے جاری ہونے والے جامعے میں کہا گیا ہے کہ سعودی شہری اور مقیم پہر ملکوں کی سلامتی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان انڈیا یورپی یونین سری لنکہ پلپائن سودائن ارہتریریہ کینیا جیوانی اور سومالیا جانے اور وہاں سے آنے والے پرواز موطل کر دیا جائیں گے جن سے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ تمام عمرہ زائرین کو بہتر گھنٹوں کا وقت دیا گیا ہے اب جو فضائی آپریشن ہے وہ بھی موطل کر دیا گیا ہے تو جو عمرہ زائرین وہاں پہ موجود ہیں یا دیگر ممالک کے جو لوگ موجود ہیں وہ کیسے ان کا انخلاح ہوگا آپ مکمل تعاون کا کہا گیا ہے پاکستانی سفارت خانی کی جانب سے بھی جبکہ سعودی عرب نے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے تمام عمرہ زائرین کو بہتر گھنٹوں میں سعودی عرب چھوڑنی کی ہدایت کر دی گئی ہے جانگیر خان ہمیں جدہ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ